السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو دیسے جمل خان اور آپ دیکھ رہے ٹیکنیکل جے یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو کے اندر بھئی میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کا فیس بک آئی ڈی ہے یا آپ کا فیس بک پیج ہے دونوں اس میں آپ کے پاس جو بھی ہیں آپ اپنے لیے ویریفائیٹ کروانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ایمپورٹن ہے بہت آسان طریقہ ہے میں آپ کے سامنے اپنے موبائل کے سکرین پہ اپنی ای ڈی ویریفائیٹ کرنے جا رہا ہوں اور آپ بھی دیکھئے ویڈیو لازمی ان تک جو سٹیپ لیپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہی کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا ای ڈی بھی ویریفائیٹ ہو جائے گا with the blue badge کے ساتھ تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بنا ویسے ٹائم ہمارے ساتھ رہیے سو گائز سب سے پہلے آپ اپنا فیس بک ایک آئی کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد رائٹ کی طرف اپنی پروفائل کے آئیکن جو ہے اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تین لائن پہ تین لائن پہ کلک کرنے کے بعد نیچانا ہے ہی něلپ اور سپورٹ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ہیلپ اور سپورٹ پر کلک کرنے کے بعد ہلپ سینٹر پہ جانا ہے ٹھیک ہے یہاں میرے پاس سرچ بار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سرچ پہ کلک کرکھے اور ویریفیکیشن لکھنا ہے ٹھیک ہے کیا avere 가격 high اپنا ای ڈی کو کیسے ویریفائیڈ کر سکتے ہیں یا آپ کا پیج ہو ٹھیک ہے جو میرے پاس نمبر تری ہے ویریفیکیشن ایکاؤنٹ ویڈ بلیو بیج ان تینوں میں آپ جو اپنے پر کلک کرنا چاہتے ہیں تو کلک کر سکتے ہیں میں ویریفیکیشن ایکاؤنٹ ویڈ بلیو بیج پر کلک کر رہا ہوں نمبر ون جو میرے پاس ہے ریکویسٹ آئی ویریفائیڈ بیج آن فیس بک تو اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ویریفائیڈ بیج آر پروفائیڈ دونوں میں آپ کے پاس جو بھی آپ ویریفائیڈ کر سکتے ہیں ایک طریقہ ہے تو میں فل ان دس فارم پر کلک کر رہا ہوں فل ان دس فارم پر کلک کرنے کے بعد ویریفائیڈ تو میں اپنے آئی ڈی کو ویریفائیڈ کروانا چاہتا ہوں اگر آپ فیس بک پیج آپ کے پاس تو پیج پر کلک کر کے سٹیپ ون جو ہے کنفرم تو میرے پاس ڈاکومنٹ ٹائپ تو ڈرائیونگ لیسنس پاسپورٹ نیشن ای ڈی کارڈ ٹیکس فیلنگ ریسنٹی یوٹریٹی بیل آرٹیکل آف انکارپوریشن آرٹیکل آف انکارپوریشن تو میں بھی نہیں جانتا ہوں اگر آپ جانتے ہو تو کمنٹ میں لازمی لکھنا ہے ٹھیک ہے نیشن ای ڈی کارڈ پر کلک کر رہا ہوں اور یہاں سے میں اپنے ای ڈی کارڈ کا پکچر اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں تو چوز فائل پر کلک کر رہا ہوں اور یہاں سے میں نے اپنا پکچر اپلوڈ کیا اپنے سینے سی کا اس کے بعد کنفرم نوٹی بیلیٹی نیشن ای ڈی کارڈ جو میرے پاس ہے کٹیگری تو کٹیگری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ای ڈی آپ کا پیچ کون سے کٹیگری کے ساتھ ریلیشن ہے تو فارجمپل میں اس کے بعد آنا ہے کنٹری پاکستان آپ جہاں سے بھی ہو اپنے کنٹری یہاں سے چوز کروائے اس کے بعد آڈیجنس چھوڑ سکتے آپ اگر آپ لکھنا کوئی چھاتے ہو اگر نہیں چھاتے تو بلینک بھی چھوڑ سکتے تو فارجمپل میرا نیم جمال خانہ ہے تو میں صرف جمال سیڈٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے لوگ میں اس نام سے جانتے ہیں نمبر فائف جو میرا پال آپشن ہے لینک ون لینک ٹو لینک ٹری لینک فور ان لینک فائف اس کا مطلب یہ ہے بھائی اوپر لکھا ہوئے صاحب صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ اس میں لکھا ہوئے ایڈ آپ ٹو فائف آرٹیکل سوشل میڈیا ایکاؤنٹ ان ادر لینکس تو شو یور پیج اور پروفائل اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کے پاس اس کے علاوے کوئی انسٹرگرام آئی ڈی ہے یا آپ کے پاس کوئی چینل ہے یوٹیوب چینل یا آپ کے پاس ٹویٹر ایکاؤنٹ ہیں تو ان پانچ چون میں بھی آپ پانچ فیل اپ کر سکتے ہیں اگر ایک کرنا آجاتے ہیں تو ایک کر سکتے ہیں تو ابھی فیلحال میرے پاس یوٹیوب چینل ہے اس کا نام ہے ٹیکنیکل جے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں تو پلیس سبسکرائب کر کے ٹھیک ہے تو ابھی میں لنک ون میں اپنا چینل کا لنک پیسٹ کر رہا ہوں تو ابھی میرے پاس نہیں ہے تو میں صدی یوٹیوب پہ جاتا ہوں وہاں سے اپنا لنک اٹھاتا ہوں یہاں پیسٹ کرتا ہوں تو تھوڑا ویٹ کرنا بھی ویڈیو سکپ کرنا تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو جائے ٹھیک ہے تھوڑا پرابلم تھا اس کی وجہ سے میرا لنک یہاں پیسٹ نہیں ہو پا رہا تو ابھی میں نے اپنا لنک پیسٹ کیا یہاں اور دو تین چار پانچ کو میں بلینک چورتا ہوں اور یہاں میں نیکس پر سوری سینڈ پر کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے سینڈ پر کلک کرنے کے بعد تھوڑا ویٹ کرنا ہے تو جب آپ سینڈ پر کلک کرو گے تو چوبیس گھنٹوں سے لے کر آٹھالیس گھنٹوں کے اندر آپ کا ایکاؤنٹ ویریفائیڈ ہو جائے گا بلکل آسان طریقہ ہے اس میں کوئی مشکل کے بعد ہیں تو انشاءاللہ کچھ دیر بعد میرا آئی ڈی بھی ویریفائیڈ ہو جائے گا اگر آپ کا آئی ڈی بھی ویریفائیڈ نہیں ہے پیچ بھی ویریفائیڈ نہیں ہے تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کے سامنے جو کام کھر چکا ہے وہی کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے ایکاؤنٹ بھی ویریفائیڈ ہو جائے گا تو بھائی اگر اگر چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی پسند لے گئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ سبسکرائب پر کے گنٹی شنگ کو بھی دباہ رکھئے تاکہ میں اس طرح انفرمیٹی ویڈا پروڑ کرتا ہوں تو آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہے سب سے پہلے اپنے دعا میں یاد رکھنا